ہر سال دی طرح ایک سال بھی سنگی حکم کیتے ہیں بس میں ایک ہی شیر پڑھنا ہے جہاں اجازت ہوئے تھے ادھیاں کتا ارادہ ہے ادھیاں کتا ارادہ ہے ادھیاں کتا ارادہ نہیں ہوئے بھائیوں نے پورا زال ہی بولی دے پر اے رات بولنہ لی تو آڈی بولی کئیان دے بوتھے بند کر جندی ہن انہوں پتہ لگی دیا سننی ایکٹیب سننی ٹڑا ٹڑا سننی سننی دا عقیدہ بھی ٹڑا ٹڑا سننی ڈولنالا نہیں سننی ہار میدان سینہ تان کے گھڑا ہے بھائی صاحب میں بس آخرتے چونکہ ہر سال باپ دی عظمت دے میں گفتگو بھی آخرتے کرنا ہونا لیکن چونکہ بس ان گفتگو دا ویلہ نہیں ایک شیر یہ بڑا مشہور ہو گیا غلامان مصطفیٰ نے گلی گلی نگر نگر سنیا ماں باپ عظیم مٹھا میواہن باپ دا محبت باپ دی پیار باپ تا عقیدہ عقیدت باپ دی کہ انسان نو بڑی کامیابی تک لے جان دی ہے تو بائی صفدر ڈوگر صاحب اے بھی بڑی محبت نار ماں فیلے پاک سے جان دے یان تو آج آہد کرو نبی پاک سے سلدم دے غلام حضور کے ملادی چو درس لے کے جا رہے تے میں گلی گلی جان کے کو پیغام دی تیم بھی ناپاپ نا مل دی آر آوان تے ہوتے ویر ویرا دی موسیقی 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 اللہ تعالیٰ دی حمد و سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکت حدیعہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد واجب ان احترام معزز علم اکرام نادخانان شیری لسان بانیان معفل نقیب معفل آج دی اپکیزہ معفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب آپ دیں اس علاقہ دے اندر انعقاد پذیرے جس دی صدارت فرمارے عالم نبی فادل جلیل عالم باعمل دائی فکر رضا پاسبان مسلک رضا حضرت علامہ مولانا قاری احسان اللہ صدیقی شہیف دامت برخات ملالیہ اور آج دی مافل پاک محمد بلخام دوکر مرہوم آپ دے اسالے سواب باستے بھی ہے اور بانی معفل حافظ صفدر دوکر صاحب دیگر جتنے بھی ہیں ندنال دوکر برادران اور میرے بھائی محمد زشان صاحب اللہ کریم سارے سنگیاں دی کاویش قبول فرمائے اور مافل پاک نو ساڑی بخشی شدہ سامان بنائے آج دی رات بڑی خاص رات ہے اے او رات ہے جس رات دے اندر کمری والے آقا مان دی گودی ویت تشریف لے کے آئے تے ساڑے واس تے آج دی رات بھی خاص ہے تے صورو دا دن بھی خاص ہے کیوں کہ اگر نبی کریم دن مان دی گودی ویت جاؤں دے تے دن اپنے تے فخر کردہ اپنے تے ناز کردہ کہ میں بڑی عظمت دا حاملہ بڑی شان آلہ کہ حضور دن آئے نہیں اگر نبی کریم راتی ہوں دے تے رات فخر کردی ناز کردی مان کردی کہ حضور راتی آئے نہیں تے نبی کریم جاگر تے دوریاں پان نہیں آئے دوریاں مٹان واس تے آئے تے اللہ کریم نے اپنے یار لو پیجے یوسویلے کہ دن تے رات کا چگڑا نہ رہ جائے میں یار اس ویلے دنیا تے پیجاں کہ رات بھی ملاد والی بن جائے تے دن بھی ملاد والا بن جائے تے پھر نبی کریم آئے رات بھی ملاد علی بن گئی تے دن بھی ملاد والا بن گیا راتی سنیاں نبی پاک دی یامت دے جل سے کی تے تے صبح اٹھ کے حضور دی یامت دا جلوس نکالیا تے سنیاں تے نبی پاک دی یامت دا جلوس کٹے ہیں تے کئیاں منکران دا ویخ کی یامت دا جلوس نکل گیا ایک ہی ہویا ہے تے میں اس واسطے گلی گلی یہی پیغام دیتا ہے کہ حضور دی یامت دا مسئلہ ہے جشن عید ملاد والنبی دا مسئلہ ہوئے تے آپنا چودرہ نہیں ویکھنیاں آپ نے اوڈے نہیں ویکھنے تے اے نہیں ویکھنا میں فلانے نو ملنا تے فلانے نو نہیں ملدا جیڑا حضور دی یامت دا جشن ہوئے یا جلوس ہوئے اوڈے تے سارے ایک ہو کے کھڑی ہو جاؤ کے گہرانو پتہ لگ جے سننی یا زور دی یامت دے جشن تے جلوس کینے مناد دے ساڑا کٹھے آؤں کے جلوس کٹنا عید ملاد والنبی دا کئیاں لوگاں تے اثر پیندہ ہیں کئی لوگ بچارے ویخ کے انہوں پتہ لگ جاندہ ہے کہ سننی جدا جدا نہیں سننی ایک نے نموس رسالت دے مسلے تے بھی ایک نے ختم نبوت دے مسلے تے بھی ایک نے تے جشن عید ملاد والنبی دے موقع تے بھی ایک نے تو میں ہر سال نظام بیخ رہاں اللہ کریم فضل فرما رہے ہیں نظام وقت دا جا رہے ہیں میں نوپکی ترہ یاد ہے میں پہلی دفعہ آیا ساں اگلے سال وہ تھڑے تک چلے گئی ہونو چٹے تھڑے تک چلی گئی انشاءاللہ مزید کرم نوادی ہو جانی ہے اے حضور دے غلامہ دا جڑا جمع گفیر اے وقت دا جانا ہے حضور دے غلامہ نے ہوں دیا رانا تو اے چکے جڑے سنگیان سفدر ڈوکر صاحب ڈیگر زشاند صاحب اے سارے میرے یارم حسین انہیں جتے کہیے جی یہ اتھوں لینہ کی اے میرے کل گئے تو میں انہوں آکھے بھائی صاحب یارم دی رات دا چھائم کوئی نہیں اگر کی ہویا میں کہا جی فلانا بندہ انہیں پیسے دین دے ہویا تو میں دے ہوتے چلے ہیں یہ کو مسکرہ کے کہنے کہ پیسے ویکھنے انہیں کسانو ویکھنے ہیں میں بھی انہوں پیار ہی کیتا ہے میں کہا جناب میں پیسے نہیں میں توانو ویکھنا ہے تو میں انشاءاللہ تو آڑے کو ضرور آوانگا تو میں پھر بھی یادرہ میرے بعد انشاءاللہ کتاب ہوگا میں صرف تو آڑی دیل کرنا ہے تو سا میری دیل کر لیے چاند منٹ تو سا میں نو برداشت کرنا ہے تو انشاءاللہ میں اپنی گفتگو نو سمیت دےنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے نبیاں دا تاجدار بنا کے دنیا تبیتے ہیں انہوں نے میرے جملے بڑے قیمتی نے ضائع نہیں کرنے جملے تے غور کرنی ہے میرا نبی نبیاں دا تاجدار بن کے آئے میرا نبی خاتم النبیین بن کے آئے حضور تے سر مبارک تے اللہ کریم نے ختم نبو پدہ تاج رکھیا تے رئی شانہ دی گل رئی عظمتہ دی گل اسی سننی ماما تے پترہ پھیتے لے کہ نبی دی شان تے عظمت نہیں باننا پی کہ جناب بھیتا لے لئیے تے حضور تی شان نہ پیئے اینی اینی نہیں اینی اینی نہیں آہ شان ہے آہ نہیں اسی حضور تی شان نو تے حضور تی محبت نو منے ہیں تے حضور تے عشق نال پیار تے عشق کیتے ہیں تے اند کیتے ہیں جمیں وین چیر علی بابے دسے ہیں کہ حضور نال پیار کرنا ہے تے ان نوائی کرے آئے ہیں کیوں اللہ فرمادہ لاکہ ذکرہ آپ نے یار کا ذکر میں بلند کیتا ہے ہنت وجہ رکھنی ہے میں کوئی چیز اونی بلند کرسکنا جنا میں بلند مثال تے طور تے آ چیز چکاں گا ایتھے بلند کرانگا ایتھوں ایتھے کرانگا ایتھوں ایتھے کرانگا کھلو کے کرانگا دو میں آتھا بلند کر کے چیز اونی بلند ہو سکتی ہے جتھوں تک میرے ہتھانی بلند دیئے اے دو ود میں بلند نہیں کر سکتا یعنی میں اوٹھوں تک چیز بلند کرسکنا جتھوں تک میری ہاتھ دے اللہ خورمائے وَرَفَعْنَا لَاکَ ذِكْرَكْ یار دا ذکر میں بلند کیتا ہے میں کہے مولوی پھیتے لے کہ نبی دی شان نہ پڑھنے راب دی بلندی دی ہاتھ تو دا سدے ذکر مصطفیٰ دی بلندی دی ہاتھ دا سی دا سدے نہیں کہ جے ذکر بلند کرنوالے بے ہاتھ بلند کیتا ہے کہ جیتا ذکر بلند کیتا ہے او بے ہاتھ بلند کیتا ہے ارسلان کی تے کیا ہے نہیں ایک اور ہے ساڑے کنی گازی ارسلان اوٹھے وار اوٹھے تنو کی قرآن پہیں دا چاند آب آگیا چاند بھی آگیا جو شانوے سمجد ہے چاند غل سادہ اور پہ آرہ اوٹھے بہت آلی دو بھی بارے اوٹھے بہت آلی نا جنہ جنہ میں دگیر پہ کرنا ہے امور جیتے مردی پھردارے ساڑے زامنے کینے کرنے پہی شاہ تواجو اے اے بولو زبان اللہ ان نبی پاک صلی اللہ انو اللہ نے کیسی اشانہ دیتی ہیں میرے کریم آکا دیا شانہ دی ہاتھ او بولو بھائی صاحب حضور نو اللہ کریم نے بے ہاتھ مقام اطاف فرما ہے تیر ہون توجہ کرو جی میں آج کئی لگے پھر دینا من کر کہ اا اشان اسی ماننے یہاں اا نہیں مان دے اے ازی ماننے یہاں اا نہیں مان دے اے کام عودوں اے نادے وڈیاں بھی کیتا تھی جو تو نبی پاک نے نبوت اعلان فرمایا تکئی کافر کٹھی ہو کے آگئے تکئی لگے دیکھو جی فلانے نبی آئے شانہ لے کے آئے فلانے نبی آئے عزمتہ لے کے آئے جی تشی نبوت داوہ کیتا ہے تو آڑیاں شانہ کینے عزمتہ کینے ڈیوٹیاں کینے نبی کریم آسمانہ وقت تکی ہے یا اللہ شانہ بھی توں دیتی ہیں عزمتہ بھی توں دیتی ہیں ڈیوٹیاں بھی توں دیتی ہیں اے نا مینا تتانہ مارے آئے اللہ فرمیہ سونے آگے جدو میریاں شانہ تھی باری آئی پھر اللہ نے یار دیا شانہ دا سیاں پھر اللہ نے ارشاد پرمایا میں یار شاہید بھی بنایا مباشر بھی بنایا تیندیر بھی بنایا میرا یار دیوٹیاں دا مالک بڑھ گے آیا میرا یار میرا پیغام لوگاں نو سنسلا باستے دنیا دے آیا اللہ یار نو ساریاں شانہ دا مالک بنایا اگر میں جملہ مزید سلسا بھی احسان کرا ایک لاکھ چویہ دار نبی دنیا کے تشریف لے کے اللہ نے سارے نبیاں نو شانہ دا فرمائیا کسے نبی نو ریپنے ایک موڈ جا کسے نو دو کسے نو تین کسے نو چار موڈ سے دا فرمائے جہ دو یار دیواری ہے جڑیاں شانہ سارے نبیاں نو وکھوں کا دیواری ہے یار نو کٹھیاں کر کے ایک کو وار دیواری ہے رب نے سارے نبیاں نو موڈ جا اتا فرمائے جدو تیرے تے میرے نبی دیواری ہے شیر دے والا تو لے کے پیرا دنابہ تک اللہ نے یار سارا پائے موڈ جا پنا کے بھیجیا بانے دیواری نو ربنے پر آلوارا شانہ دا مالک بنایاں اسے واس تے سننی ماما دے پترہ نارا مارے یوں تو سارے نبی درم ہے مگر سرور امبیاں تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی موڈ درم ہے مگر سرور امبیاں تیری کیا بات ہے رحمت کو جہاں اند تیری ذات ہے اے حبیبِ خدا تیری کیا بات ہے اللہ شانہ دا مالک بنایاں جڑیاں شانہ سارے نبیاں نو وق و وق دیتے ہیں یار نو ساریاں اکو وار دیتے ہیں ہر سال دی طرح کے سال بھی سنگی حکم کیتے ہیں بس میں ایک ہی شیر پڑھنا ہے جو اجازت ہوئے تھے ادیاں کتا ارادہ ہے ادیاں کتا ارادہ ہے ادیاں کتا نہیں ہوئے بھائی انہوں نے پورا زال ہی بولی دے پر اے رات بولنا لی تو آڈی بولی کئیاں دے بو تھے بند کر جندی سننی ایکٹیب سننی تنہ تن سننی سننی دا عقیدہ بھی تنہ تن سننی دولنالہ نہیں سننی ہار میں دان سینہ تان کے گھڑا ہے بھائی صاحب میں بس آخرتے چونکہ ہر سال باپ دی عظمت دے والنگل میں گفتگو بھی آخرتے کرنا ہونا لیکن چونکہ بس گفتگو دا ویلہ نہیں ایک شیر یہ تو او میں پڑھے آہا بڑا مشہور ہو گیا غلامانِ مصطفیٰ نے گلی گلی نگر نگر سنیا ماں باپ عظیم مٹھا میواہن باپ دا محبت باپ دی پیار باپ دا عقیدہ عقیدت باپ دی اے انسان نو بڑی کامیابی تک لے جان دیئے تو بائی صفدر دوگر صاحب اے بھی بڑی محبت نار ماں فیلے پاک سے جان دے یان تو آج آہد کرو نبی پاک سے سلدم دے غلام حضور کے ملادی چو درست لے کے جا رہے تے میں گلی گلی جہاں کے کو پہ گام دی تے بینا پاپ نا میل دی آر آوانے تے ہون دے ویر ویرہ دی آب آوانے کونے تے باٹی تے غلاموں تیتا باپ مر جے تیتا پرا مر جے آج بھی شریک مینے مار دائی تے میں ساڑا کی وگاڑ لینے تے باپ ہی کوئی نئی تے میں ساڑا کی وگاڑ لینے تے پرا کوئی نئی پتہ لگیاں تیتا باپ مر گیاں کٹ نکی ہو جہی جنہ دے پرا مار جاڑ پاپ آگ دا زور مکھ جاڑ آئی تے میں رشتیاں بھی کتر کریاں جے مولویاں کب گلی گلی پہ گام دیر یا بھی نا پا پنا میل دی آر آوانے دے ویر ویراؤ دین آب آوانے مرم 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 آوانے سہارے اوکھے میں بینا باپ کنارے اوکھے میں اے نباج بزارے اوکھے میں پڑیے لا الہا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کریم آج دی اے مقدس مافیل پاک اپنی بارکت دے اندر قبول فرمائے جنہ سنیاں مافیل پاک نو سجایا اللہ کریم سارے اندی قابش اپنی بارکت دے اندر قبول فرمائے سہرہ انہوں نے ہوتا نہیں پڑھا گے جیتن تھے انہوں سہرہ لانگے جانے گے حدیدہ نے گرامی اکدر لگ گا نہیں اے دیا لازے داتا سال آگیا پیسے پورے ہو گئے حدیدہ نے گرامی اکدر مراج شریف دی راتے نبی کریم دی سواری لا مکانہ ملے جا رہی جنت سادی گئی ہورا سادی گئی سالو جنہیں آیا تو میں ڈوکر صاحب نوہ کھنا انہوں داتا صاحبوں لے آؤ یہ سادی آپ پس ہی گال یہ ساداتا صاحب ویکھیا توجہو فرماؤ جی مراج شریف دی راتے نبی پاک دی سواری لا مکانہ ملے جا رہی جنت سادی تے ہورا سادی نبی دار آل میل نا بھائی نا دھولیاں نا بھائی نا دھولیاں نا بھائی نا دھولیاں نا بھائی نا بھائی نا گھونج پاک دیو آؤ ساری آہورانی نبی دار آل میل سیرا گائیے انہوں رات میں راج دیئے کم نی والے دی زیارت پائیے آنا راب دا آج مہمان سیو خول نبی آدہ سلطان سیو نوست عرب رہے مان سیو چل کر ان سلامی جائیے آؤ ساریاں خورانی ربی دار آل میل سیرا گائیے آج اسوار پرا کیے آج اسوار پرا کیے آج اسوار پرا کیے آج اسوار پرا کیے آج اسوار سردار ساکیے چلو چل کے پیاس پھجائیے آؤ ساریاں حورانی نبی دار آل میل سیرا گائیے ساکیے ساکیے